حدیث نمبر 37 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین اسلام بہت آسان ہے اور جو آدمی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اسی لئے بیچ کا راستہ اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش رہو جاؤ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے صبح دفیر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حدیث نمبر 38 حضرت برہ بن آجب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زہاد کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال یا ننیحال جو انسار سے تھے ان کے پاس اترے اور مدینہ میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے پھر بھی چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ آسر کی نماز تھی حدیث نمبر 49 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ ماف کر دیتا ہے جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے اور اس کے بعد پھر معافضہ شروع ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے دس گنے سے سات سو گنے تک اور برائی کا بدلہ تو برائی کے برابر ہی دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ماف فرما دے حدیث نمبر چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بغائت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس تشریف لائے وہاں ایک عورت بیٹھی تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ فلا عورت ہے اور اس کی بہت زیادہ نماز کا حال بیان کرنے لگی آپ نے فرمایا رکھ جا تم اپنے جمعے صرف وہی کام رکھو جو ہمیشہ کر سکتی ہو اللہ کے قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند فرما برداری کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی بڑھتے اللہ تعالیٰ